بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جو آپ میں سے بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفاعتہ فرمائے اور جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دلائے اور آپ لوگوں جو کرز کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے کرز اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے آمین آپ لوگ کے جو جو حجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے آمین ویورس آج میں آپ لوگ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں یہ قابرین کا بتایا ہوا عمل ہے بہت سارے بزرگانے دین کا کیا ہوا یہ عمل ہے اور میں نے بہت خاص آپ لوگ کے لیے لیا ہے کہ ایسا عمل بتا دیں جس کو کرنے سے کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے اور کوئی مشکل ہے تو وہ حل ہو جائے اور اگر اس کے علاوہ کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے تو یہ عمل مجھے دیا گیا ہے آپ لوگ کے لیے خاص آپ کی ڈیمانڈ پر دیا گیا جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کا نشان ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور میری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ضرور دن لوگ کے ساتھ شیئر کریں شکریہ تو بھی بیس آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اس کو بتانے سے پہلے یہاں پر ایک بات آپ سے کہوں گی کہ وظیفہ اپنی جگہ ہے وظیفہ خدا کے ذکر کو کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی کلام کا اللہ تعالیٰ کی کسی نام کا ورد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہم نے دعا مانگنی ہوتی ہے ساری جو تاثیر ہے وظیفے کی بھی اور جو آپ دعا مانگتے ہیں اس کے بعد وظیفے کی تاثیر اس میں ہونی چاہی یعنی کہ آپ کو دعا میں اتنی تاثیر پیدا کرنی ہے اتنی آپ نے آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کا جو کیا وہ عمل ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو وہ آپ کو ضرور ملیں ٹھیک ہے دعا کے بارے میں یہاں پہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا جب آپ سے میرے بندے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق تریافت کریں تو ان کو بتا دیں وہ پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اگر تم دعا کرو تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پروان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احراف میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے گڑ گڑا کے اور چپ کے چپ کے دعا مانگا کرو اور سورہ احراف میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہنا اور ایک سورہ احراف میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے کہ اچھے اچھے سب نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور لہٰذا انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو تو ان آیات کے ترجمے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو میں اتنا یقین ہونا چاہیے اور اس میں اتنی آجزی ہونی چاہیے کہ ہم جو وظیفہ کرتے ہیں اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کے وسیلے سے جب ہم دعا مانگیں تو دعا میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ ہماری دعا ردی نہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اس طریقے سے آپ دعا مانگیں کہ یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی اور جو آج کا وظیفہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس وظیفے کو جس طریقے سے مجھے پہنچایا گیا ہے میں ویسے ہی آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ آپ نے بھی اسے اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے یہ وظیفہ مجھے بتایا گیا ہے اور یہ وظیفہ بہت زبردست ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جو لوگ جیسے شادی کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں ماں باپ اسے وظائف مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد کے نیک سبب بن جائیں کوئی ایسا شادی کے لیے کوئی سولیڈ عمل بتا دیں جس کو کرتے ہی یہ شادی والا مسئلہ حال ہو جائے تو یہ والا مسئلہ ہو یا نوکری کا مسئلہ ہو کہ نوکری نہیں ہے اور کوئی نوکری چاہتا ہے یا پھر یہ مسئلہ ہو کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے خاص ایک مقصود جگہ پر وہ یہ عمل کرنا چاہے یا پھر کوئی آپ کو اور کسی قسم کی پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے یا پھر کرس کی پریشانی ہے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے یہ عمل جو ہے سب کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دیں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ مانگ سکتے ہیں یہ بہت زبردست عمل ہے اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس عمل کو روزانہ بقائدگی کے ساتھ ایک بار ضرور کریں تو انشاءاللہ جب اس عمل کو آپ کرنا شروع کریں گے اس وظیفے کو آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی سے پریشانیاں جو ہے وہ چلی جائیں گی اور آپ خود جو ہے اپنے تمام مسئلے مسائل سے نکل آئیں گے اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ رزق کی آپ لوگوں پر تنگی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور اس عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ استغفار کی کسرت کریں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اب استغفار کے ساتھ جو بھی آپ استغفار کا کلمہ ایزی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ چاہے سو بار پڑھیں تو چاہے ہزار بار پڑھیں یہاں پر بس لکھا ہوئے کہ کسرت سے استغفار کریں تعداد نہیں دی گئی میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھا کریں جس وقت بھی آپ نے وظیفہ کوئی کرنا ہے اسے پہلے ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح ضرور شیف کی یہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ پڑھا کریں اور ویسے بھی اگر آپ ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح ضرور شیف کی لازمی پڑھا کریں اور ویورز یقین کیجئے کہ استغفار کی کسرت کرنے سے انسان گناہوں سے بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور بکشش ہو جاتی ہے اس کی اور اسے جو وہ جن آزمائشوں میں گھرا ہوتا ہے وہ آہستہ 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 ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اگر استغفار کی کسرت کی جائیں تو آپ بھی کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کی کسرت کریں اور اس وظیفے کا ٹائم کوئی خاص فکس نہیں ہے آپ کسی ٹائم بھی اس وظیفے کو سارا دن میں کسی ٹائم بھی یا رات میں جب بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے تو وضو کر لینا ہے با وضو ہو جانا اگر کسی نماز کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ پہلے سی وضو میں ہوں گے پہلے آپ نماز ادا کر لیں اپنے اس ٹائم کی جس ٹائم پہ آپ نے اگر نماز کے بعد ہی عمل کرنا ہے تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے استغفار کی کسرت کرنی ہے آپ کم از کم ایک تسبیح تو ضرور پڑھیں اس کے بعد پھر آپ نے دروشیف پڑھنا ہے دروشیف بھی اگر آپ کو چھوٹا پڑھنا چاہتے ہیں چھوٹا پڑھ لیں اگر دروشیف بھی پڑھنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے وہ ہی پڑھ لیں لیکن کم سے کم گیارہ مرتبہ آپ نے دروشیف پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اپنے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے جس خاص مقصد کے لئے آپ اس وظیفے کو کرنے جا رہے ہیں اس کی نیت کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے ویرد جو ہے وہ شروع کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ نے ویرد کرنا ہے وہ آیت کریمہ کا ویرد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظلمین یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ اور یہ بھی اسم آزم ہے اس میں اسم آزم ہے اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اور تین سو تیرہ بار آپ نے اس کو ویرد کر لینا ہے بسم اللہ شروع میں ایک بار پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر جب آپ اس آیت کو تین سو تیرہ بار کمپلیٹ کر لیں پھر آپ نے نیکسٹ اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ الفاتحہ کو پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے تین بار آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر تین بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص کو بھی پڑھنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں اور پھر جب آپ تین تین مرتبہ یہ دونوں صورتیں بھی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ جو پڑھنی ہے وہ یہ آیت پڑھنی ہے حسبن اللہ ونیم الوکیل یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس آیت کو بھی آپ نے بسم اللہ شروع میں ایک بار پڑھ لیں پھر آپ نے تین سو تیرہ بار اس کو پڑھنا ہے اور پھر جب یہ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو نام یا حیو یا قیوم یہ آپ نے پڑھنے ہے اور یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے جس میں اسم آزم موجود ہے ان کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو وہ لازمی قبول ہوتا ہے اور یہ نام ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی پریشانی میں مقتلہ ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث تو گیارہ سو بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھ کے اپنی پریشانیوں سے جب ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی تھی وہ یہی انہی دو ناموں کا اللہ تعالیٰ کے جو ہے بیت کرتے تھے گیارہ سو مرتبہ پڑھ کے اپنی پریشانی کی سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے تھے تو یہ جو دو نام ہے یہ بھی پڑھیں اور اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سب سے لازٹ میں جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ دعا ہے یہ سورہ یہ سورہ نہیں ہے ایک آیت ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت آپ نے سب سے ان میں یہ لازٹ میں یہ بھی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر یہ آیت پڑھیں یہ آیت پڑھیں یہ آیت پہ ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو عمل ہے وہ آپ کا پورا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا جو ہے وہ اتنی آجزی کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کی سورہ نمل میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ بے قرار ہو اور اس کو پکارتا ہے اور تکلیف اور مصیبت کو اللہ تعالی دور فرما دیتا ہے تو بے شک دعا کے اندر ساری جو ہے وہ بات ہوتی ہے دعا کے اندر ہی ساری تصیر ہوتی ہے وظیفے کی بھی سارا نچوٹ دعا کے اندر ہوتا ہے جب آپ دعا اتنے اچھے طریقے سے آجزی سے اگر سجدے کا ٹائم ہے تو آپ اس کو سجدے میں جا کے دعا مانگیں اور اللہ تعالی سے اپنی دعا کو قبول کروا لیں اور اس عمل کو آپ لوگوں کی جو آسانی کے لیے دن اور مدد بتا دی جاتی ہے کہ اتنے دن کر لیں اتنے دن کر لیں لیکن اصل میں تو وظیفہ تب تک جاری رکھنا چاہیے جب تک آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا اور صبر کے ساتھ آپ یہ عمل کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی اور صبر رکھتے ہوئے جب اللہ تعالی سے کچھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بس حوصلہ رکھیں صبر رکھیں یقین رکھیں اور اپنا وظیفہ کمپلیٹ کریں اور روزانہ اس کا وید کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی ورکت سے آپ جو اللہ تعالی سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا عمل انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا اور اپنا کا خیال رکھیں فیمان اللہ